موسیقی نمسکر سوارت ہے آپ کا سیاست میں آپ کے ساتھ میں ہوں بھو انشورما سیاست میں آج بات ہم کریں گے دلی کے سیاسی دنگل کی یہاں دلی کا سیاسی دنگل اس بیچ دلچسپ ہو چلا ہے اور اس سے دلچسپ بنایا ہے عام آدمی پارٹی کے سیم امیدوار اروند کے جریوال اور بی جے پی میں شامل ہوئی بی جے پی کی سیم امیدوار کرن بیدی نے اور اس دلچسپی پر سب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکھے بندو ان دنوں پوسٹر وار ہو چلا ہے آخر کیا ہے یہ پوسٹر وار دیکھیں اس رپورٹ میں آپ کا نیتہ کیسا ہوں ایماندہ یا افسرواد ایسا ہم نہیں آپ کے اپنے اروند کے جریوال پوری دللی سے پوچھ رہے ہیں دللی کے آٹو پر آپ آدمی پارٹی نے کچھ ایسے پوسٹر چپکائیں جس پر بی جے پی کی سیم امیدوار کرن بیدی نے کیج ریوال کو نوٹس جاری کر پوسٹر ہٹانے کی بات تک کہہ ڈالی ہے پوسٹر وار یوں تو نیا نہیں لیکن کرن بیدی کو احتراج ہے کہ آپ ان کو افسروادھی کہہ کے بولائے جنابی رن میں بی جے پی کو ملنی کرن کے بعد سب کو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے سرکار تو بس بی جے پی کی ہی بننے والی ہے پر کہتے ہیں نا جیت کے لیے سام دام دنڈ بھید جو ہتیار چاہے استعمال کیجئے بس آپ بھی وہی کر رہی ہے ایک سمیں جل لوگپال آندولن میں ایک دوسرے کے سیحوگی رہے اروند کیج ریوال اور کرن بیدی آج ایک دوسرے کے خلاف سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں دونوں کا مقصد ہے دللی کے دنگل میں ویجائی ہو کر اپنی سرکار بنانا ہے لیکن جو اب سرکار بنانے کی سوچ رہے ہیں وہی پہلے بدلاب لانے کی سوچتے تھے یہ راجلیت ہے جو آج دشمن ہے وہ پہلے دوست بھوا کرتے تھے پر صرف اتنا ہے کہ کیج ریوال نے اپنی پارٹی بنا لی اور کرن بیدی نے دوسری پارٹی جوائن کر لی کیج ریوال کی دیوار گرانے کے لیے کرن اپنی اور سے جیت اور کوشش کر رہی پر جیت کس کے پالے میں آئے گی اس کا فیصلہ تو دس فروری کو ہی ہو پائے گا پر شاید تب تک نوٹس بھیجنے کا اس سلسلہ یوں ہی جاری رہے کیونکہ کیج ریوال کبھی پوسٹر میں آپ کی سرکار بنانے کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کو نئے نئے سپنے دکھاتے ہیں بہرحال بی جی پی کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے کیج ریوال آگے اور کیا کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا واقعی میں دلچسپ ہوگا مرد شروعاتف کے ساتھ پیرو ریپورٹ ہریانا تو دلی کا مکھ بندل نے آٹو کے پیچھے پوسٹر چپکا کر دیا ہے انہوں نے سامنے کرن ویدی کو رکھا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں جگدیش مکھی ویجے کی پی کی طرف سے وہ سی امومیدوار کی طور پر بتا رہے تھے لیکن حالا کی سی اپ ویجے پین ان کو پروڑک نہیں کیا تھا انیل مور ہمارے سمجھ آتا ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں انیل مدو سے ہٹ کر کیا اب ڈلی کی راجنیتک لڑائی سیاسی لڑائی بہتر کون اس سوال پر آ کر ٹک گئی ہے کیا بلکل بھون دیکھئے راجنیتی میں دوسمن کب دوست کب دوسمن بن جائے پتہ نہیں چلتا کچھ ایسا ہی حال اروینکیجریوال اور کیرنبیدی کا پہلے دونوں اپنا کے ایک ایمنس پر ہوتے تھے اس کے بعد اروینکیجریوال راجنیتی میں آتے ہیں مکہ منتری بنتے ہیں حالانکہ تب تک کیرنبیدی راجنیتی سے دور بنایا رکھتے ہیں لیکن اب جب بی جے پی کو لگتا ہے کہ اگر اروینکیجریوال کو دلی کی سیاست کی لڑائی میں ہرانا ہے تو بی جے پی کو چاہیے کہ لوکل چہارہ کھڑا کیا جائے حالانکہ بی جے پی کی شروع سے ہی کوشش تھی دلی کا سیاسی دنگل جس پر آٹو کے پیچھے جو پوسٹر آپ کی پارٹی دے چپکا ہے وہ اب خاصا چرچہ میں آم آدمی پارٹی کو نوٹس جو ہے بیج دیا گیا ہے آروپ یہ لگایا کہ آم آدمی پارٹی کون ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ اب کیرنبیدی کی چھوی کیسی ہے ان کی شخصیت کیسی ہے کس آدھار پر آپ ان کو افسروادی بتا رہے یہ سوال بی جے پی کے طرف سے آیا ہے دیکھ سر سے پہلے تھا آپ کو بتاؤں آپ کو بھی آدھار کی سپی سپا دائے نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اب فوٹو لگا کے دیکھیں آم آدمی پارٹی ہم تو ہم نے تو فوٹو لگا دیا رہی باتا ہوسروادی تھا کہ تو ہوسروادی تھا اور یہ کیا ہے کہ اب یہ بتائیے کہ اندولن ہو رہا تھا اور پارٹی بن رہی تھی تو کرنڈ جی نے کہا تھا کہ میں راجنیٹی میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی ہم دوسری بات جب ہم نے پریاس کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ آپ پارٹی کی مکھے منتری کی امیدوار بنیں گے پچھلی بار تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مجھے راجنیٹی میں نہیں جانا پچھلی بات انہوں نے پیچھے کو کہا تھا کہ جو بھی پارٹیاں رٹائی کے دائرے میں نہیں آنا چاہتی ہیں اور جو اپنے سندگا احساس گتا بنیں دیتی تو ایسی پارٹیاں اب بجے پی کا تو 85% فند ہے وہ پتا ہی نہیں ہے کہ نوین جی سوال یہ ہے کسی شخص کو کون سے سخص کو کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے وہ اس کا اپنا نجی اپنا ڈیسیزن ہوتا ہے لیکن یہاں پر اب لڑائی جو ہے چونکہ جس طرح سے آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں ایماندار یا سوروادی آپ کس کو چنیں گے دلی کا مکھے منتری کون سوال بھی آپ کر رہے ہیں وکلپی آپ دے رہے ہیں لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اس لڑائی کو بہتر کون کر کے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ادھر سے کرن بیدی نے بھی تمام نیوز چینل کے منج سے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ میرا پرشاسترک انبوہ ارون کیجریوال سے زیادہ ہے لہٰذا مجھے بہتر دینا چاہیے دیکھیں یہ تو زندہ کو تیہ کرنا ہے کہ اب آدمی کا رات ساہیے یا پولیس رات ساہیے ایک بات تو یہ میں آپ کو سکت کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ اس پادہ جی نے کہا تھا کہ پوشٹر لائے دیکھئے اسی بات یہ ہے کہ افسروادی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بیجی پی کے جو نیتا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں یہ خود بکھی ہو رہے ہیں لیکن ایک بات میں تو دو مینا نوید جی جن لوگپال کے مدے کو لے کر راندولنڈ کے گھر سے نکلی آمات می پارٹی آپ اسی مدے کو بھلا رہی ہے اس مدے پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے صرف افسروادی اور ایماندار پر بات ہو رہی ہے یہ سوال اپنے آپ میں اٹھ رہا ہے نہیں نہیں پوری بات سنی گا میری دلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکشی کیوں ہے دکھیں عرشکو کیوں ہے دکھر گویل کیوں ہوئے دائل اب یہ لوگ میری تو ان لوگوں کے ساتھ سیمپتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنا پورا زیمان لگایا پارٹی کے لئے اور اکے پیرا سوٹ سے لاکے کرنے بیدی جی کو اتار دیا کرنے بیدی جی کو اتارنے سے کوئی پرولم نہیں ہے ہمیں تو فائدہ ہی ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ہماری جو انہانچاس دین کی سکار ہے انہانچاس میں لے رکھانے والی پہلی بات تو یہ بیجے پی والے بھی سمجھ گئے ہیں کیونکہ موڈدی کی ریلی فلوپ ہوئی ہے تو ان کو پتا چل گیا تھا موڈدی کا جو جدو کالے جاتو کی طرح گائب ہو گیا دلی سے یہاں پہ نہیں چلنے والا اس کا جو ان کا جو بیجیارت ہے اس کے پہیوں میں پنجر ہو چکا ہے اب انہوں نے کرنے بیدی جی کو لانے کے آپ ریاس کیا کہ کچھ بات منا جائے اب بی جے پی خود ہی بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ بیچار ہیں ان کا دیکھیں ان کو ان کا کیا برا آل ہو رہا ہے اور وہ انہوں نے صاف جگہ زائر بھی کر دیا جگلی سموکی جی نے خود کہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے اور اوثر واضح ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ تو بی جے پی کے کارے کرتا ہوں نے بی جے پی کے اوپس میں جا کے چلی آپ بی جے پی پہ ہی بات کر رہے ہیں میں میرے ساتھ کانگریس سے شلیند بھارت جو آج اس بیچ فون لائن پر ہے بہت سواغت ہے سر آپ کا آریانہ نیوز میں محب کی جی دھیریندر بھارت دواج ہے ہمارے ساتھ دیریندر جی بہت سواغت ہے آپ کا دیریندر جی سن پا رہے ہیں آپ چلی لگتا ہے ان سے سمپرک ہمارا نہیں اوپا رہا ایک بار پھر سے جڑنے کی کوشش شروع سے کریں گے لیکن نوین جائن جی جو باتیں آپ اٹھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم آروپ نہیں لگا رہے ہیں یہ بی جے پی کے اندر اسی کے کنبے میں آوازیں اٹھ رہے ہیں یہ بھیدباب کیا گیا ہے لیکن میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس دلی کو آپ نے انہوں چاس دن کے سرکار میں چلایا ہے اس کے بعد اروند کے جریوال نے بینہ رائی شماری کے ستیفہ دے دیا پہلے رائی شماری کے طریقے سے آپ لوگ چلا کرتے تھے لیکن بینہ رائی شماری کے آپ نے ستیفہ دیا اس پہ جنتہ کو آکروش آیا اب آپ نے معافی مانگ لی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جن مددوں کو آم آدمی پارٹی لگاتا ہے دلی کی جنتہ کے سرکار کے روپ میں دیکھتی رہی ہے ان کو آپ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے کیوں نہیں آٹو کے پیچھے پانی بجلی اور ان تمام سمسیوں کے بارے میں جکر کیا جا رہا ہے جس کا لگاتار آم آدمی پارٹی کرتی رہی ہے دیکھیں سنیے میں آپ کو ہوتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے ریزائن دیا اور لوگوں نے نرازگی تھی اس دیس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی کے ریزائن دینے سے لوگوں میں نرازگی ہوئی ہے ہریانہ میں تین مہینے ہوئے سرکر منی اگر آپ آج خکر صاحب ریزائن دے دیتے ہیں ہریانہ کے لوگ بہت خوش ہوں گے دوسری بات ہے تو اب ساتھ مہینے ہو سکے ہیں ڈلی میں کتنا کرپشن کم ہوا ہے دیکھیں لوگوں نے دیکھا ہے انتاس دن کی سرکار اور انتاس دن کی سرکار انتاس امیلے لے گا رہی ہے اور یہ ان کے انٹرنل سروے میں بھی یہ آت سکا ہے کہ آمادنی پارٹی زیت رہی ہے چلی میرے ساتھ میرے ساتھ بیجے پی کے ورشنیت آئی ڈی سوامی سوکت فون لائن پر ہیں سوامی جی بہت سواگت ہے آپ کا اریانا نیوز میں ہے بہت بہت دنوار جی سر نوین جہیند ہمارے ساتھ ہیں آمادنی پارٹی سے اور مدہ پوسٹر وار کو لے کر اٹھا ہے ڈلی کا سیاسی دنگل بہت دلچس پھو گیا پوسٹر وار کے بیچ اروند کے جریوال پوسٹر کے پیچھے جو پوسٹر لگاتے ہیں اس پر سوال ہوتا ہے ڈلی کا مکہ بنتری کون ایک طرف اروند کے جریوال تو ایک طرف کرن بیدی اروند کے جریوال کے نیچے لکھا ہے ایماندار تو کرن بیدی کے نیچے لکھا ہے افسروادی یہ بات دوین جہیند کہہ رہے ہیں کہ دراصل بی جے پی کے اندر ہی یہ سبو گاٹ ہے کہ آکروش کرن بیدی کے کونیتر تو سوپنے کو لے کر اٹھاڑا ہوا ہے سوامی جی بہت بہت سمجھ دعا نہیں رہی صاف نہیں آ رہی آباد لیکن جو میں سمجھا ہوں جی ٹھیک ہے اس میں یہ یہ تو ان کا پارٹی پر چلتے رہے گا چونکہ مددہ تو کوئی ہے نہیں مددہ تو نبو لے رہے نبو لے رہے کوئی سبسٹنسیو چیز کوئی پولیسی کی بات کوئی کیا کرنا چاہتے ہیں دیلی میں وہ تو بات کرنی رہے تو صرف اپنے ایک دوسرے پر ازام لگا رہے ہیں اور کے جریوالوں آخر وہیں سے بیدی جی آئی ہیں وہیں کے جریوال سے سب وہیں تھے تو کوئی خاص بات نہیں تو پرسنل سا انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں اس پر رسپونس جاؤں گا دیکھئے میں شامی جی کو یہ بتانہ کاتا ہوں کہ ہم دو لڑائی کر رہے ہیں ہم دو بی بات کر رہے ہیں یہ بزی بھی والے بدو بولی رہا ہے میں بھئی یہ نہیں بول رہے پانی پہ بینی بول بے میں لہا شروك شہ پر یہ نہیں بول رہے ایسی جی چیزے بول تو نریم سپسلڈانوکر رہے روجگار پہ آم ڈالوکر رہے ہیں جوی ایسی دارے ہیں ہم تو مددوں پر کہہ رہے ہیں بار بار کیا یہ نا یہی کہتے ہیں کہ باگے باگے یہ موسیٰر پہنتے ہیں یہ موسیٰر والا ہے یہ بندر ہیں کبھی رکھتے ہیں ان کو خاصی ہو گئی ہے ان کو یہ ہو گیا ان کے پاس ان کے لوگ کہتے ہیں یہ بچے پیدا کرو خود تو ایک بھی نہیں کر رکھا چلی مددے بہت سارے نوین جائن جی میں آپ کے پاس واپس لوٹوں گا دھنیندر بھارت دعا جمارہ ساتھ ڈلی کا سیاسی دنگل ڈلی کی سیاسی لڑائی کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اربینت کےجریوال vs kiran wedi congress کیوں نہیں کہیں دکھائی دیرے ریس پہ دیکھئے اربینت کےجریوال vs kiran wedi کی لڑائی میڈیا نے بنایا ہے لیکن نظر چناب میں ڈلی کی سرکار ڈلی میں بننے جا رہی ہے 15 سال کا ہمارا جو شاہ سنکال تھا ڈیولومنٹ ہم نے ڈلی کی گریجہ ڈلی کی ہم نے تصویر بدلی آج ڈلی مشکی سرسٹ رازدانیوں میں سے ایک رازدانی ہے اس کا تاراں ہے ڈلی میں ہم نے انفرسٹر بیلڈ اپ کرا آج ڈلی میں ڈلی میں فلائی ورس ہے ڈلی میں انڈر پاس ہے ڈلی میں بجلی کی ستیتی بہت بڑھ بڑھی ہے ڈلی میں پانی کی ستی بہت بڑھ بڑھی ہے ڈلی مشکہ پولیٹیٹری سٹی ہے تمام ایسی تھی جائے میٹروں نے تکھائی تمام ایسی باتیں جو ڈلی کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پچھلے گیارہ مہنے میں جس طریقے سے ڈلی کے لوگوں کو بہت پار آماد میری پارٹی نے ٹھڑا ہے آج ڈلی کے لوگ اپنے آپ کو چیت محسوس کر رہے ہیں اور ڈلی کی جنتہ آنے والے ڈلی میں دونوں دلوں کو ان کی ایسیت دکھانے جاری ہے اور نیچی طور پر کانگریس کی شاندار واپسی ڈلی میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نویل جہن جی کانگریس کانگریس کے اپنے ترک ہے لیکن وکاس کی بات کانگریس اسی کو آدھار بنا رہی ہے پچھلے دس سالوں میں سریزا دیشت کے نترت پر جو وکاس کارک کیے گئے جو باتیں کانگریس اٹھا رہی ہے کتری بڑی چنوٹی یہ سابتوں کے میرا سوال ایک ہے کیونکہ کانگریس کا ذکر کہہ یہ ہو نہیں رہا ہے ریس میں صرف آم آدمی پارٹی اور بی جے پی دکھائی دے رہی ہے نویل جی نویل جی سن پا رہے ہیں چلی لگتا ہے سمپرک ان سے ٹوٹ گیا لیکن ہمارے ساتھ آئی ڈی سوامی بی جے پی سے لگاتار جڑے ہو ہیں سوامی جی کانگریس کا بھی اپنا پکش ہے کانگریس کہہ رہی کہ ہم اسی آدھار پر جنتہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں بائی دے وہ راجنیتک دل کر رہے ہیں جس میں بی جے پی اور آم آدمی پارٹی شمار ہے لیکن ہم نے جو کام کیا ہے ان دس سالوں کے کام کے آدھار پر ہم ووٹ مانگنے پھر سے جنتہ کے دویج جا رہے ہیں نویل جو اگر اپنی پولیسی کے مرادی اپنے 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 منفیسٹوں کے مطادق لوگوں میں جائیں وہ سامنے میں آتی یہ بات لیکن دونوں کے فوتو رکھا دینا اس کو افسروادی بتا دینا جو افسروادی جس کو کہہ رہے ہیں وہ سب ہی کٹھے تھے لیکن وہ تو ایک ایسی پارٹی میں آئی ہیں جہاں پولیسی کے مطادق یہ کا منفیسٹ ہوگا جس میں کر کے دکھایا ہے آل انڈیا لیول پر جنہیں ساری سٹیٹس میں کر کے دکھایا ہے وہ پارٹی کی ممبر بنی ہیں وہ پارٹیوں کو انہوں نے جوائن کیا ہے سوچ شمجھ کر تو ان کو تو پولیسی ہے لیکن آپ کی پارٹی کی پولیسی تو کوئی ہے نہیں اگر وہ ایک دوسرے پر ازام لکھیں گے وہ خلط بات ہے اگر وہ بجلی کے بل کم کرانے ہیں واتر سپائی کا کریں گے وہ ٹھیک ہے وہ باتیں کرنی چاہیے لیکن وہ جو بات کرتے ہیں یہ دو فوتو رکھا دی ایک پر افسروادی لکھ دیا ایک پر لکھ دیا کہ یہ بہت ایماندار ہیں سارے ایماندار ہیں جب تک بھی ایمان نہ ثابت ہوں سارے افسروادی ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دیکھت یہ ہے کہ جو کرن بیدی کبھی جل لوکپال مومنٹ میں انہا ہزارے ارونت کے جنیوال کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور تمام راجنیتک دل اس سمیں ستہ میں کانگریس پارٹی تھی اور پکش پہ بی جے پی ان دونوں کے خلاف مکھر ہو کر کے آواز بلند کرتی تھی دونوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی تھی لیکن آج جس بی جے پی کی وہ آلوچنا کیا کرتی تھی اس بی جے پی بی جے پی کا وہ گھلگان کر رہے ہیں اور بی جے پی میں شامل ہو گئی کیونکہ ان کو سی ایم کینڈیڈیٹ کے طور پر پر پروجیکٹ کیا گیا ان کا عروب یہ ہے نہیں آروب تو آروب لگانے کے لیے آروب لگا دیتے ہیں لیکن یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے جوائن کیا کوئی یہ تو کیا نہیں تھا کہ وہ سی ایم جوائن کرنی ہے جو سی ایم کینڈیڈیٹ جوائن کر رہی ہیں وہ ایز ایک ممبر جوائن ہی انہوں نے کیا لیکن پارٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پروجیکٹ کریں گے چونکہ یہ ایشور بچاتے تھے بار بار آپ بتائیے کون ہے آپ کا امید بار آپ کا کون سی ایم ہوگا آپ کس کا نام رکھتے ہو کس کو کون سے فیصلتے لڑنا چاہتے ہو جب انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں یہ تو اس لیے آئی ہے جی کسی من یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں ان میں نہ تو دیلی کے لوگ آنے والی ہیں نہ دیلی کی جنتہ اس بات کو ماننے والی ہے دیلی کی جنتہ پرکھے گی اور پرکھنے کے بعد میں یہ سمجھنا ہوں جو کچھ سارے دستان میں ہوا ہے جو کچھ اب ریسنٹ جتنے الیکشن میں ہوا ہے وہ ہی ریپیٹ ہوگا اور یہ آپ کو امید ہے کہ جو موڈی ویب جس کے سہارے لوگ صفحہ کو بھی سادہ کیا اور راج صفحہ ویدان سما کے بھی کئی چناؤ اس پر دیکھے گئے اس پر بھی موڈی ویب کا سہارا لے کر بی جی پی نے آر جگہ پرچم لے رہا ہے امید آپ کو بھی ہے کہ دلی بھی ایسا ہی دیکھنے کو بھی لے گا چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پر بھی سیاست میں ہماری خاص چرچہ لگاتار جاری رہے گی ہریانا فریش شدھ گھی کا نام بڑا شدھ تاکی کساٹی پر کھڑا گھر کے گھی جیسا سواد من بھائے جو بھی کھائے تندرستی پائے ہریانا فریش ایک باگ شدھ گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا فریش شدھ گھی سرسہ میں اب ختم ہوا انتر راشتری ستر کی شکشہ کا انتظار mdlr گروپ لے کر آئے ہیں mdk international school ہریانا کے حریش شدھ گھی سرسہ میں وشوستر یہ شکشہ کی خاص پہچان mdk international school cambridge university london سے جڑے سرسہ کے اس پہلے residential کم ڈے بورنگ سکول کے دریکٹر ہے cambridge exams کے آقلن کرتا mr lawrence fray وشوستریے شکشہ کے ساتھ mdk school میں ہے air condition campus اور دوسری آدھونک ضروری سو بھائیں پستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیس کافیٹیریہ جس میں بچوں کے لیے ملے گا healthy کھانا mdk international school کی وشوستریے کھیل ایوام انیے سو بھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو مکھی بکاس سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڈ سرسامے ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں نو دو پانچ چار ایک تین چھے چھے چار دو چار تین چار 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 پانچ یا لوگ آن کریں www.mdk internationalschool.com mdk international school نرچرینگ یور فیوچر ٹوڈی زیادہ تر کسانوں نے سرطاج جپسم کو اپنا آیا سرطاج جپسم بہت بڑی ہے جی پچھلی سال جو فصل ہمارے نہیں ہوئی پھول پیدا ہوئی ہے جی پانی بھی کچھڑک ہے جی مرا پانی بھی کچھڑک ہے جی جی مرکت نے بہت بڑی ہے کام کریا جی ہر ایک کسان اس کو ضرور روپیوں کریں سرطاج جپسم نچرال امپورتد سلپر و کلشیم سے یک تے لارجت کمپس موڈ دن ایٹین ہنوڈ ستونس موڈ ایکیوڈ ورکشوپس 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 موڈ دن 30 پھڈ ورکشوپس ورکشوپس ورسس افسروادی کی کرنے یہ بحث شروع کریے ہیں آمادنی پارٹی نے آٹو کے پیچھے ڈلی میں ایک پوسٹر چپ آیا گیا جس میں سوال یہ داگا گیا کہ آخر ڈلی کا مکہ منتری کون ہو اروند کیجریوال ورسس کرن بیدی اور ساپ طور پر لڑائی کو عباندار ورسس افسروادی بھی دکھایا گیا ہے تو اب اس بابت نوٹس جو ہے کیجریوال کو کرن بیدی نے بھیج دیا ہے کہا یہ گیا کہ آخر آپ نے مجھ سے پوچھے بنایا کیسے میری اجازت کے بنا یہ پوسٹر لگایا ہے اس پر ایک کانونی نوٹس جو ہے وہ کیجریوال کو بھیجا گیا ہے دیکھنا ہوگا جواب میں کیا واپس بھیجا جاتا ہے لیکن یہ صاف طور پر چیتابنی دی گئی ہے کہ اگر ان پوسٹرز کو نہیں ہٹایا گیا تو پھر آگے کانونی لڑائی بھی لڑنے کے لئے تیار ہے کرن بیدی آپ کو بتا دے بھارتی جونتہ پارٹی کے سی ام امیدوار کرن بیدی ہیں اور دوسری طرف آمادی پارٹی کے مکھے منتری امیدوار آروند کے جریوال جنہوں نے انچاس دن سرکار دلی میں چلائی کانگریس کے ساتھ مل کر سوال ایسے میں یہ ہے کہ آخر کیا ویقتیگت آکچویپ کے پیچھے مددو کی راجنیت گم ہو گئی ہے اور اب راجنیتی مددو کی نہیں ہو رہی ہے راجنیتی ہو رہی ہے بہتر کون ایک دوسرے کی شخصیت ان کے انبھاؤں کو سامنے لائے جارہا ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کا دور چالو ہو گیا کرن بیدی بھی مکھر ہو کر کے اب میڈیا کے سامنے پبلک ڈومین میں باتیں رکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ راجنیتک مشلشک یوگیش خوشک صاحب ہون لائن پر ہے یوگیش جی بہت سواگت ہے آپ کا حریانہ نیوز میں جی دنیوار کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پوسٹر وار دلی میں چل رہا ہے اوٹو کے پیچھے یہ پرانی سٹریٹیجی ہے اروند کے جریوال کی پچھلے سا چناؤ میں بھی اس طرح سے پوسٹر کے ذریعے انہوں نے نشانہ سادہ تھا ویروڈھیوں پر کتنی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی آپ کو پوسٹر وار دیکھئے ہر آدمی کا اپنا ایک سٹائل ہے الیکشن لڑنے کا اروند کے جریوال جی کا اپنا سٹائل یہ ہے کہ اپنے طریقے سے ایجنڈا سیٹ کرو ایجنڈا سیٹ کرنے میں پوسٹر وار میں بھی وہ آگے رہتے ہیں کئی بار اور پچھلی بار تو رہے رہے ہیں کم سے کم تو اب اپنا ایجنڈا سیٹ یہ کر کے ان کو وہ بحث پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اب بی جے پی کو ان کو جواب دینا پڑے گا چاہے پوسٹر کے ترو چاہے نوٹیس بھیجیں کانونی چاہے آمنے سامنے آگے بحث کریں تو انہوں نے اپنا ایجنڈا سیٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا اور پنشمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ لمبی چھوڑی ہوتی ہے الٹی میٹلی الیکشن کے بعد یہ باتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں یا میچول باتیں ہو کے اور یہیں کہیں رفا دفا ہو جائیں گی لیکن انہوں نے اپنا ایجنڈا سیٹ کر کے ان کے سامنے ٹکا دیا آئیے اب آؤدہ میں تو بات کرو لیکن یوگی جی لڑائی تو اس بابت بھی ہو رہی ہے بہتر کون کیونکہ آم آبدی پارٹی کرن بیدی اور بھارتی جانتہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں افسروادی بتا رہی ہیں کہ ایسے لوگ کو شمار کیا جارہا ہے کیونکہ بی جے پی میں خود میں دلی میں نترتو شمتہ نہیں دکھا جارہی اپنے نیتاؤں میں لہذا آؤٹسورس کیا جارہا ہے لہذا ایمپورٹ کیا جارہا ہے نیتاؤں کو سوال یہ بھی ہے کہ کہیں مددوں کی راجنیتی گم تو نہیں ہو گئی جس پانی بجلی کو لے کر تمام راجنیتک دل چُرام لڑا کرتے تھے وہ اب مددے جو ہے کہیں پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تو یہ یہ صرف ان کا معاملہ صرف گلی تک نہیں ٹکا ہوا ہے یہ الیکشن کا معاملہ یہ تو ہریانہ میں بھی یہی رہا ہے ان کے پاس ہریانہ میں بھی نیتا نہیں تھے اور جب نیشنل لیول پہ ایڈیکشن لڑ رہے تھے یہ اس وقت بھی ان کے پاس نیتا نہیں تھے تو انہوں نے ہر جگہ ہی نیتا ایمپورٹ کیا ہے ہر جگہ تو یہ بی جے پی پہ انظام نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے کہ بی جے پی کے پاس اپنے نیتا ہیں ہی نہیں اور ابھی جو دلی کا ساجہ ادارن ہے دلی میں تو بالکل سپشت ہے اگر ان کے پاس اگر سو کالڈ میں مانتا ہوں اگر نیتا تھے ان کے پاس تو کرن بیدی کو لانے کا مطلب بھی نہیں تھا کرن بیدی تو ان کی ایک مجبوری میں مجھے لگتا ہے کرن بیدی ان کی نہیں سنیں گی بات میں اگر مان لوگ انہوں نے بنا دیا یا کچھ بھی ہوا تو کوئی ایک ایڈمیسٹریٹر رہی ہیں وہ ان کو بھی بات میں دھنگا لیکن یوگی جی اربین کے جریوال کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اربین کے جریوال پر hit and run کے بھی یہ لگتے رہے کہ وہ عاروپ لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اس کو نا پروف کر پاتے ہیں درست ہو پاتے ہیں اب کی بات تو انہوں نے چلنج کر دیا آئیے بیعث کیجئے مجھ سے بیعث کرنے میں اگر بیجے پی سکھیام ہے تو جائے بیجے پی تو لچھے دار باتیں کرنے میں اور اوٹی سٹی باتیں پڑھانے میں جھوٹ بولنے میں پورا الیکشن ان کا جھوٹ پر ٹکا ہوا تھا ارلی امنٹ کا الیکشن دیکھ لو ہریانہ کا الیکشن دیکھ لو پورے ہریانہ میں یوٹن لیتے رہے ہیں لیکن یوٹن لیتے ہوئے شرمات ہی نہیں ہے اور انہیں دو جھوٹوں کی لڑائی ہے ایکچولی اب ثابت یہ کرنا ہے کہ کون بڑی جھوٹ ہو سکتا ہے اور اپنی جھوٹ کو لوگوں پہ بیچ میں ثابت کر سکتا ہے لیکن یوگی چی راجنیتک گلیاروں میں یہ لوگ آگئے ہیں راجنیتک لڑائی اب یہ لوگ لڑ رہے ہیں لیکن بہتر کون اس کے پیچھے پرشاسترک انبھو کو گنایا جا رہا مجھے موقع دینا چاہیے جس بھی ٹاپ پوزیشن پہ ایسا نہیں گیا ہے بلکہ جس بھی ٹاپ پوزیشن کے ڈی ایس آئی ایس لیول کے کوئی بھی آدمی کو لے کے آئیے کوئی بھی پارٹی جس میں کانگریز انکلوڈ کرتا ہوں میں اس آدمی نے کوئی بہت اچھے نتیجے نہیں دیئے ہیں چلی ایسے باتے باتے آپ کارے بہت شکریہ یوگیش کاشک صاحب آپ کا اس تمام وشکلیشن کے لیے تو ایماندار یا افسروادی یہ بہت بہت دلچسپ ہو چکے دیکھنا ہوگا کی کس موڑ پر جا کر اس بہت کو ختم کی آجتا ہے جو پوسٹر وار اب شروع ہو گئی ہے وہ کیا کس انجام تک پہنچ پاتی ہے فلال میرے ساتھ سیاست میں اتتا ہائیں ہریانا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار موسیقی